وفاقی دارالحکومت جب ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد کی طرف تو کئی دفعہ میں لس میں یہ نظر آتا ہے کہ جو کیپٹلز ہیں ان میں امن و امان کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو ریٹنگ میں کہیں اسلام آباد بڑا بہتر ہمیں نظر آتا ہے مگر اس پر وزیراعظم نے خود عدم اتمنان کا ازار کر دی اس کا مطلب ہے یہ جو اس طرح کے آتے ہیں تجزیعے یا یہ کہہ لیجئے ریٹنگ آتی ہے اس پر بھی پوری طرح سے اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عمران خان صاحب بھی وفاقی دارالحکومت کا جو سیف سٹی کا منصوبہ ہے اس سے کتنے خوش نہیں ہے اور یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو نون لکھ کے دور میں یہ شروع ہوا تھا اور تب چود نسار صاحب وزیر داخلہ ہوتے تھے غلامت صاحب کیا مسئلہ کیا ہے مینٹیننس صحیح نہیں ہو سکی کئی دفعہ یہ نظر آیا کہ سیسری بھی فوٹیج ملتی نہیں تھی کیمرے خراب ہو جاتے تھے جبکہ جب شیخ رشیدہ وزیر داخلہ بنے نے کہا جی میں نے تو وہاں سے جتنے ویریئرز تھے وہ اٹھانے کا کہہ دیا ہے چیک پوسٹ وغیرہ تھی وہ کم کرنے کا کہہ دیا ہے کیونکہ ہم کیمروں کی مدد سے کریں گے ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح سے تو اس کے باوجود کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ منصوبہ شروع ہوا تھا رہمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھے انہوں نے ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ بات چیز بھی کر لی تھی اور بڑا ایک سکانڈل بھی بنا ان کے حوالے سے کہ وہ بس کافی باتیں اس کے حوالے سے ہوئیں کہ سیب سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنا تھا لیکن شروع نہیں ہو سکا پھر بعد ازاں کیونکہ پروجیکٹ تو تھا اور اس کے لیے جو فنڈز تھے وہ بھی ایلوکیٹ تھے تو پھر اس کے بعد یہ ایگزیکیوشن ہوئی اس پروجیکٹ کی لیکن اس میں یہ تھا کہ جتنے کیمرے لگائے گے فرام ڈے فرس تل ٹوڈے یہ تھرٹی پرسنٹ تک کیمرے ورکنگ میں رہے اس سے زیادہ ان کی ورکنگ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکی آج بھی تقریبا تھرٹی تھری تھرٹی پرسنٹ یہ ہنڈر پرسنٹ کام نہیں کر رہے بلکہ تھرٹی تھرٹی پرسنٹ کیمرے جو ہے وہ ورکنگ میں ہیں اس سے کام کیا لیا جا رہا ہے اس سے کام لیا جا رہا ہے لوگوں کے آج کا لسنس جو ہے جرمانے کرنے کا لوگوں کے اشارے کاٹنے پر ان کی تصویریں ان کے گھروں میں بھیجنے کا یہ کام اور صرف جو چل رہے ہیں وہ مین شہراؤں کے اوپر چل رہے ہیں ٹریفک پولیس ان کو استعمال کر رہی ہے سیف سٹی کیمراز کو دوسری صورتحال دیکھیں اصل یہ کام کیا تھا کہ کوئی بھی جرم اگر ہوتا ہے تو سیف سٹی سے اس شخص کی شناخت لی جائے اس کا پیچھا کیا جائے اور پھر اس کو پکڑ لیا جائے یہاں پہ اتنے کیسز ہیں اگر آپ کہیں تو آپ کو میں گنوا دوں کہ اسلامباد میں اتنے کیسز ہیں جس کی انتہا نہیں ہے بلکل صحیح آئی رو سنتے ہیں دن دیارے ڈکیتیاں ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں چاہتا چوری ہوئی لیکن جو گاڑیوں میں سے چوری ہوا یہ جو صفیر صحابی صفیر رفانستان کے ان کی بیٹی کا جو معاملہ تھا اس میں تم نے کہا کہ ہم نے پڑی دو سو تین سو کیمرے اور کتنا کچھ دیکھا گیا وہ سائرہ کو شاید وہ جو تھرٹی پرسنٹ کام کر رہے تھے وہاں وہاں جانا اور پھر اس کیس کو اور زیادہ وہ مشکل بنا دیتا ہے لیکن کچھ نو کچھ ورکنگ میں ہوں گے وہاں جانا نہیں یہ کنٹرول روم بنا ہوا ہے سیف سٹی کنٹرول روم بنا ہوا ہے لوگوں کو بنیادی طور پر اس کی ورکنگ کا پتہ نہیں ہے یہ تمام ایک کنٹرول روم سے منسلک ہیں تمام کیمرے اور وہاں پہ سیف سٹی کے حوالے سے تمام مومنٹ وہاں پہ ہوتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے جو کیمرے ورکنگ میں ہے تو اگر جرائم کو کنٹرول کرنا ہو اور نیت ہو تو یہ کام باقیدہ اس کے ذریعے سے فوری طور پر ہو سکتا ہے یہاں میں خود آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص کی گاڑی سے سمان چوری ہو گیا ہے کراچی سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے اور جب وہ سیف سٹی کیمرہ کے حوالے سے گئے تو ان کو وہ ابھی فون کر رہے تھے تو ان کو انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی گاڑی کا یہ نمبر ہے آپ یہاں پہ کھڑے ہیں یہ ساتھ تک اعلیٰ کوالٹی کیمرے تھے کہ زوم کر کے وہ ہر چیز دیکھ رہے تھے لیکن جب انہوں نے کہا کہ میرا مجرم انہوں نے کہا جی وہ ہم پکڑتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو یہ وزیراعظم صاحب کے بڑا اچھا فیصلہ ہے اس حوالے سے اور پہلے ایک اور کام بھی ہوا تھا جب شیخ رشید صاحب وزیراعظم بنے ہیں ان کو یہ بریفنگ دی گئی کہ جی سیف سٹی کیمرے ہیں اور ہمارے پاس جرائم کو پکڑنے کا پورا کنٹرول ہے اور ہم اس طرح کر دیں گے ہم نے بالکل اس سٹی کو جو ہے وہ محفوظ بنا دیا ہے تو انہوں نے انہوں نے کہا پھر ناکے کس لیے لگائے ہیں تو شرمندگی میں وہ ناکے اٹھانے پڑ گئے ادھر سے سپریم کورٹ کا بھی آرڈر تھا کہ ناکے جو ہیں وہ اٹھائے جائیں اب بات یہ ہے کہ نہ تو شہر محفوظ ہے نہ شہری محفوظ ہیں جو بھی جرائم کر رہے ہیں لوگ وہ کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ جا رہے ہیں تو اس سیف سٹی کا کیا فائدہ ہے کیا چلان کرنے کے لیے رکھا ہوئے ہیں اب جو عمران خان صاحب جو ویجن لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے پلازیں ہیں وہاں پر پرائیوٹ بلڈنگز میں بھی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں تو پہلے محلے میں جو بڑے بڑے پلازیں ہیں اور اس طرح کی جو بلڈنگز ہیں ان کے کیمراز یعنی جو نجی آپ سمجھ لیں امارتیں جو پرائیوٹ پرسن کے پاس ہیں انہوں نے کیمراز لگائے ہیں ان کو بھی منسلک کیا جائے گا سیف سٹی سے بابڑکر صاحب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سٹیٹ کسی پرائیوٹ آدمی کے پاس جائے اور کہہ جی جو آپ کا کیمراز ہے اس کا لنک ہم لے رہے ہیں اور اس طرح سے وہ کہنے جی نجی آسٹن سائٹیز ہیں ان کے کیمراز بھی پھر سیف سٹی سے لنک کیے جائیں گے کیمراز ایک پرائیوٹ پرسن نے لگایا ہے ایک پلازم لگایا ہے جیسے ہمارے یہ پول کا آفیس ہے یہاں پر کیمراز لگے ہوئے ہیں تو یہ گورنمنٹ آئے اور کہہ جی یہ سارا لنک جو ہم لے رہے ہیں اس میں حرج کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ سولہ سو کیمرے لگے ہوئے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت اور اس میں سے زیادہ تر کام ہی نہیں کر رہے وہاں پر سب سے زیادہ کمپلینٹ یہ ہے کہ بے تحشیر چوریاں ٹکیتیاں ہو رہی ہیں جسا ہے غلام حضہ صاحب نے بھی کہا لیکن سیف سٹی کیمرہ جو ہیں وہ پولیس کو اسیسٹن نہیں کرتے کیونکہ اس کی کوئی ان کے پاس ویڈیو آویلیبل ہی نہیں ہوتی اس کے کریپس ہی آویلیبل نہیں ہوتے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے کیونکہ اس کے لیے بڑا بجٹ چاہیے پہلے بہت زیادہ بجٹ تھا اس میں بہت زیادہ کرپسن کے چارجز ہیں اور یہ بھی ہے کہ نیب نے بھی سیف سٹی پروجیکٹ کو جو ہے اس کو اس پہ انویسٹیگیشن بھی کہا رہی کہ اس میں جو اتنی زیادہ کرپسن ہوئی کہ جتنا زیادہ پیسہ لگایا وہ اتنا ریفلیکٹ نہیں ہو رہا تو بہتر ہے کہ آپ جو جتنی بھی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں بلکہ یہ منڈیٹری کر دیا جائے کہ وہ ساری ہاؤزنگ سوسائٹیز جو ہیں وہاں پر سی 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 ٹی وی کیمراز لگائیں گی اور وہ لنک ہوگا جو مین ایک سسٹم ہے جس کو پیچھے سے مانٹر کیا جا رہا ہے سی 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 ٹی وی کیمراز اس کے ساتھ وہ لنک ہوگا تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو وہاں پر قانون بنا دینا چاہیے جب یہ سوسائٹیز اربو ارپیہ خرچ کرتی ہیں تو اگر وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز گورنمنٹ کے ساتھ کوپریشن کے ساتھ لگا دیا جائیں اور اس کو لنک کر دیا جائے تو چوری ڈکیٹیز دیکھیں وہ کیپیٹل سٹی ہے بڑا سینسٹیو شہر ہے ساری دنیا کا مرکز ہے ہب ہے وہاں پر ایمبیسرز ہیں وہاں پر صفادتکار ہیں تو وہاں پر اس کا ایک مثالی ایک جو چیزہ وہ جانی چاہیے ساری دنیا میں تو اگر وہ وہاں پر مرکز بنا دے گا چوریوں کا ڈکیٹیوں کا وہاں پر اگر کوئی مرڈر ہو جاتا ہے اور جو پولیس اس کے پاس کلیو ہی کوئی نہیں ہے تو وہ تو پھر ایک مزاق بن جائے گا تو ہمیشہ جو کیپیٹل سٹیز ہوتے ہیں وہ موڈل شہر ہوتے ہیں اور اگر سی سی ٹی وی پروجیکٹ وہاں پر لگایا گیا تھا تو اس کو ایک موڈل پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا پورے پاکستان کے لیے اور اگر وہ وہاں پر کام نہیں کر رہا تو پھر تو پورے ملک کا یہ اللہ ہی حافظ ہے اگر جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر پریریڈنٹ آف پاکستان ہے جہاں پر چیف جیسٹس ہیں اور جہاں پر سارے بڑے بڑے آفیسرز ہیں اور اگر وہاں پر چوری ڈکیٹی ہی نہیں رک رہی تو پھر لاہور اور پورے پنجاب کا جو ریموٹ ایریاں ہیں وہ تو اللہ ہی حافظ ہے وہاں سیف سٹی کا بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں ویسے کئی علانات جو ہے نا وہ ویجد کے تحت ہوتے رہتے ہیں ایک دو مینے پہلے ایک علان ہوا تھا کہ اب جو ڈرونز ہیں ان کے ذریعے سے اسلامباد کی حفاظت کی جائے گی ڈرون کیمراز ہوں گے وہ چلتے پھرتے رہیں گے مختلف جگہوں پہ ان کو مختلف شہر کی ویسنٹیز میں ان کو اڑایا جائے گا اور ہر روڈ کے اوپر وہ ہوں گے اور جہاں پہ بھی کوئی کرائم ہوگا تو فوری طور پر ڈالفن فورس کو بتایا جائے گا غلام حضر صاحب کیمرے تو ان سے لگنی رہے ڈرون کیمرے یہ کہاں سے لے کے آنگے وہ تو اسے بھی مہنگا پر ہو جائے گا یہ نہیں نہیں ویجن کی بات کر رہا ہوں میں ویجن کی بات کر رہا ہوں میں یہ لگانے کی بات نہیں کی میں نے یہ بھی شیئر ہوا تھا ویجن نا کہ یہ بھی ہم نے کرنا ہے مگر یہ ہم کر رہے ہیں غلام حضر صاحب اب عمران خان صاحب کا ویجن ہے ڈیجیٹلائزیشن ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے زمینوں کا یہ کر دیا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ کمسکم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف وہ سب سے اہم چیز ہے کسی بھی ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ تو اس کے لیے پوری دنیا میں یہ سب سے اہم چیز ہو گئی ہے پیٹرولنگ آپ دیکھتے تھے پہلے ہوتی تھی اب تو یہ کیمرے ہیں تو ان کو بہتر اور مربوط بنانے کی ضرورت ہے خاص طور پر میں سمجھنا ہوں کہ کراچی سب سے زیادہ حق دار ہے سب سے بڑا شہر ہے کہ وہاں پر اس طرح کا نظام لائے جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے